دوستو جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آن لائن سپرنگ لوڈیڈ سیفٹی وال کے بارے میں کہ اس کو ہم کیسے آن لائن ٹیسٹ کر سکتے ہیں کتنے پریشر پر اس کی سیٹنگ ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کون کون سے ایکیومنٹ ٹیوز ہوتے ہیں اور کیسے وہ اس کے اوپر لگا کے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سارا ہم آج کی اس ویڈیو میں لائیو فیلڈ میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے ساتھ ویڈیو کو اینٹر دیکھنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹریوی ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے سب سے جو اہم رول ہے وہ اس پی سی کا ہے یہ ایک لیپ ٹاپ ہے جس میں ان کا ایک سافٹ ویر کیا ہوتا ہے اس سافٹ ویر میں ہم ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں جو بھی اس کا سیٹ کا ڈایا ہوتا ہے اور مجودہ پریشر ہوتا ہے تو یہ سافٹ ویر اس کو کلکولیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس چیز کا نمبر آتا ہے یہ ایک ہیڈرالک پیمپ ہے جو ائر سے چلتا ہے ائر کے پریشر کی مدد سے یہ پیمپ چلتا ہے جس سے اس کے ایک انلیٹ پائپ ہے اور ایک ہے آوٹلیٹ آپریٹر اس کو آپریٹ کرتا ہے انلیٹ پائپ سے ہمارا جو پریشر ہے وہ ہمارے جیک میں جاتا ہے اور یہ پی سی جو ہے یہ اس کو کلکولیٹ کرتا ہے کتنا پریشر یہاں سے جا رہا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے یہ بریکٹ یہ سیفٹی وال کے اوپر لگتی ہے یہ ہولڈ کرتی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے نیچے جو ہے یہ لوڈ سیل لگا ہوتا ہے لوڈ سیل کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو پیمپ ہے کتنا پریشر ڈال رہا ہے جیک پہ اور اوپر والی سائٹ پہ دیکھیں یہ جیک ہے جس کے انلیٹ اور آرٹلیٹ پائپ لگتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہمارے نمان بھائی ہیں جو آپ سسٹم میں ہمارے سیفٹی وال کا جو ڈیٹا ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا ڈیٹا فیڈ کر دینا ہوتا ہے ڈیٹا فیڈ کرنے کے بعد ہم نے آن لائن جو پریشر ہے اس وقت سسٹم میں چل رہا ہے وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے جیسے ہم یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں پھر ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سارا ہم اسی ویڈیو میں آپ کو آگل دکھاتے ہیں ہم نے دو تین سیفٹی والوں کا ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہنا ہے جیسے جیسے ہمارا سسٹم چلتا جاتا ہے اب ہم سیفٹی وال کو اوپر سے کھولتے ہیں اور اس کے اوپر بریکٹ لگاتے ہیں یہ سارا آپ کو دکھاتے ہیں سیفٹی وال کا جو ہینڈل ہے اس کو اتار لینا ہے اس کا پروسیجر بھی یہ سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کہ کیسے کیسے کھولنا ہے اس کی پن نکال لینے سب سے پہلے گا اس کو انٹی کلاک وائز گمانا ہے پر بریکٹ لگانی ہے بریکٹ لگانے کے بعد ہم نے جو اس کے انلٹ اور آوٹلٹ کے جو کنیکشن ہے وہ کر دینے ہیں اور ساتھ اس کے لوڈ سیل کی وائل لگا دینی ہے یہ سارا کچھ جب لگ جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو ہیڈرالک پمپ جو ہے ہمارے پاس ائر نومیٹک اس کے ذریعے اس کو ہم نے آپریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو دوست ہے یہ اس کو کھول رہا ہے اوپر سے انٹی کلاک وائز گمانا ہے تو یہ کھل جائے گا اس کے جو تھریڈ ہیں وہ بلکل بریک تھریڈ ہوتے ہیں اس لئے اس کو احتیاط سے آپ نے کھولنا ہے اس کو جیسے کھول لیں گے یہ سارے جیسے تھریڈ کھل جائیں گے تو یہ اوپر اوٹ جائے گا اٹھا کے اس کو آپ نے سائٹ پر رکھ لینا ہے کیونکہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہائی پریشر ہے یہاں پہ ایک سو دس بار کے قریب پریشر چل رہا ہے اس لئے کوئی بھی سیفٹی وال جب بھی آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو سیفٹی کا خاص کیا رکھنا ہے اکثر یہ اوپریٹ بھی ہو جاتے ہیں اگر سسٹم میں پریشر بڑھ جائے تو آپ کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا آپ نے اوپریٹر کو بھی ساتھ رکھنا ہے اور اس کے جو پریشر ہے اس پہ بھی نظر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کے سارے تھریڈ کھل گئے ہیں اب اس کو آپ نے کہا دینا ہے سائٹ پہ جو بھی سپرنگ لوڈڈ سیفٹی وال ہوتے ہیں ان کے اوپر نٹ لگا ہوتا ہے ایک بڑا سا اس کو بھی آپ نے کھول لینا ہے ٹھیک ہے کھول کے اور جو آپ کا جو ایکیومیٹ ہے اس کے ساتھ ایک سپیشل نٹ آتا ہے اس کے لئے اس کو آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہ بریکٹ لگانی ہے جسے رگ بھی کہتے ہیں اور بریکٹ بھی کہتے ہیں اچھے سپائی کر لیں سپائی کرنے کے بعد آپ اس کا جو سپیشل نٹ ہے آپ نے وہ لگانا ہے وہ ٹیم کے پاس ہوتا ہے پہلے سے ٹھیک ہے انہوں نے اس کے مطابق لگا دینا ہے اور اس جو نٹ ہے اوپر لگایا ہے یہ فٹنگ ہے اس کے ساتھ یہ سسٹم لگ جانا ہے پورا یہ اس کو آپ نے اوپر لگا دینا ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہ ہاتھ سے ٹائٹ ہو جاتا ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ٹائٹ کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کا بتایا ہے اس کے آپ نے جو پائپس ہیں جو ہمارا ہیڈرالک جیک ہے اس کے پائپ لگانے ہیں انلٹ کے اوٹلٹ کے اور لوڈ سیل کے لوڈ سیل کا کنیکشن لگانے کے بعد یہ سارا سسٹم چیک کا لینا ہے اس کے بعد یہ فائنل جو پین ہے یہ اس کے اندر انسٹال کر دینا ہے اور یہ سسٹم میں تقریباً ساری چیزیں لگ گئی ہیں اس کو اپنے فائنل کر دینا ہے اب تھوڑا سا اس کے نٹ جو ہیں اوپر سے ٹائٹ کر کے اس کو ریڈی کر دیا ہے یہ دیکھیں اب بلکل ریڈی ہے چلنے کے لیے اب میں آپ کو لیپ ٹاپ بھی دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ اور اس کو بھی چلاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ پہلا سیفٹی وال ہے جو ہم نے اب چیک کا لی ہے یہ پروسیجر تھا اب دوسرا وال چیک کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا پاسنگ کا ایشو ہے پہلے سے ہی اس کو یہ دیکھیں اس کی جو ساؤنڈ آرہی ہے الکیسی تو اس لیے اس کو ہم تھوڑی چوٹ بھی لگا رہے ہیں کہ یہ واپس بیٹ جائے اس کی جو سٹم ہے یہ پراپر بیٹ نہیں رہی تو اس کی سیٹنگ ہم نے شارڈ آن میں کرنی ہے ویسے بھی اس میں تھوڑا سا ایشو آرہی ہے یہ دیکھیں اس کو اوپر سے چوٹ لگاتے ہیں کل کسی تو یہ واپس صحیح ہو جاتا ہے تو اس وال میں ایشو ہے اس کو آن لائن تو نہیں کر سکتے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گا یہ آپریٹر جو ہے وہ پامپ کو کیسے آپریٹ کرتا ہے اس پامپ کے اوپر ایک وال لگا ہو ہے جس کو آپریٹر آپریٹ کرتا ہے جس کی مدد سے جو آئل آئے یہ جیک میں جاتا ہے اور سیفٹی وال آپریٹ ہو جاتا ہے جس کی ریڈنگ ساری لائپ ٹاک کے اوپر آ رہی ہوتی ہے یہ اب ہم دوسرا سیفٹی وال ہے جو اس کی ٹیسٹنگ کرنے لگیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دکھاتا ہی ہے دیکھیں یہ اس کو اوپریٹ کرتا ہے یہاں سے جیسے اس کو پریس کرتا ہے تو سیفٹی وال جو ہے وہ اوپریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو سیفٹی وال ہے وہ کس پریشر پہ اوپریٹ ہو گا ہے یہاں سے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ اب دوسرا سیفٹی وال ہے اس کو اوپریٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ابھی اوپریٹ ہوگا دیکھیں وہ جیک سے ادھر سے پریشر دے رہے ہیں دیکھیں جیسے پریشر دیتے ہیں یہ اوپریٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب دوبارہ پریشر دیں گے دیکھیں تو یہ دوبارہ اوپریٹ ہو گیا یہ تین دفعہ ویریفائی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی غلطی نہ لگ جائے یہ دیکھیں یہ بھی ایسے ہی تین دفعہ اس کو اوپریٹ کیا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے ایکوریٹ ہمارا پریشر کیا ہے پہلے پارڈ میں آپ کو میں نے دکھا دیا ہے کہ ٹریوی ٹیسٹ آن لائن کیسے ٹریوی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اب جو سیکنڈ پارڈ ہے اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ آف لائن کیسے کیا جاتا ہے تو آف لائن کے لیے ہمیں اس کو ڈسمنٹل کرنا پڑتا ہے اور آن لائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے یہ بھی بچ جاتی ہے اس کو ڈسمنٹل نہیں کرنا پڑتا ہے شارڈ ڈاؤن نہیں کرنی پڑتی ایسے ہی ہمارا جو ہے سسٹم آن لائن چیک ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے جیسے اس کی پاسنگ ہے یا کوئی اور ایشو ہے اور اس کو کھول کے رپیئر کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم اس کو آف لائن بھی ٹیسٹ کرتے ہیں آف لائن ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ اس میں آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی کلیر کر دی جائیں گے کسی قسم کا آپ کا جو سوال ہے آپ وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو جاتے جاتے لائک کر دیں چینل کو سکرائب کر دیں اور ہمارے جو باقی ٹیکنیکل ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ